موسیقی 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 صرف Weder السلام 仔 چارج پی نہ کروں تو کیا میرا سیبیل سکور خراب کر دیا کر دیں گے کمپنی والے للت کسیب جی دیکھو ایسا ہے اگر آپ صرف اپنی ای 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 پی کر دیں گے اور باؤنس چارجز جو ہیں جو آپ کی پلنٹی ہے وہ نہیں پی کریں گے تو آپ مان کے چلے سو پرسنٹ آپ کا سیبیل یہ خراب کریں گے ہی کریں گے وہ آپ کی ریپورٹ بھیجیں گے بھیجیں گے اب اسوال ہی آتا ہے کہ میں باؤنس چارجز نہ دے ہوں پلنٹی نہ دے ہوں ای 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 تو میں دے رہا ہوں جب آپ نے لون لیا تھا آپ نے ایک ایگریمنٹ کیا تھا جس بھی بینک یا این بی ایف سی کمپنی کا نام آپ نے نہیں لکھایا لیکن جس سے بھی آپ نے لون لیا تھا اس بینک یا این بی ایف سی کمپنی کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کیا تھا اس ایگریمنٹ کے اندر یہ کلوز تھا کہ اگر آپ نے کبھی فیوچر میں کوئی روکی باؤنس کری ای 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 ٹیم سے نہیں دی آپ کا چیک باؤنز ہو گیا تو آپ کو اتنی پلنٹی دینی پڑے گی تو وہ پلنٹی وہ لیں گے ان کے رائٹس ہیں اور آپ اس پہ سائن کر چکے ہو اگر آپ پھر بھی نہیں دے رہے آپ صرف ای ایم آئی دے رہے ہیں ان کی تو آپ کا سیبل سو پرسنٹ خراب کریں گے یہ جی کٹا برٹنگ کا آج آئی ای آئی ایڈی ایف سی ریکوری ایجنٹ کا کال آیا تھا میں نے ان کو بتایا کہ میں نے ایک گیارہ دو جار بیس کو اون لائن پیمٹ کر دیا ہے تو اس نے بولا کہ آپ نے پانچ گیارہ دو جار بیس کا ای 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 آئی آپ کو پانچ کے بعد بھرنا تھا اس لیے آپ کو دوبارہ ای 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 بھرنا پڑے گا میں نے ان کو بولا کہ میں نے جو بھرا تھا اس کا کیا ہوا یہ انہوں نے بولا کہ جو میں نے پانچ ایک گیارہ دو جار بیس کو اسی مینے کی ایک نومبر کو جو میں نے پیسے برے تھے وہ میرے پیسے کہاں گے جو ایجنٹ ہے وہ بول رہا ہے کہ آپ کو پانچ نومبر کو بڑھنا تھے اب آپ کو دوبارہ بڑھنے پڑے گی یہ آدمی اس کو ایجنٹ کو بول رہے ہیں کہ باحث میں ایک نومبر کو بڑھ چکو ہوں پانچ نومبر والی ایڈوانس میں بڑھ چکو ہوں تو میری اس قسط کا کیا ہوا تو ان کا کیا جواب ہے تو بولا وہ تو آپ کی پلنٹی میں کٹ گئے اور بیاج پہ بیاج کا چھ سو چھپن روپے میرے کاؤنٹ میں کریڈٹ کرا تھا انہوں نے بیاج کے اوپر جو بیاج چھوٹ ملی ہے ایکس گریسیا کے تحت کمپنسیشن معاوجہ جو ملا ہے آمور خاص آدمی کو چھ سو چھپن روپے ان کے کاؤنٹ میں آئے تھے وہ کریڈٹ کیا تھا وہ بھی ای 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 آئی باؤنس کے نام پر ان سے کٹ گیا گیا ہے چور لٹیرے کی سرکار ہے دیکھو آئی ڈی ایپ سی بینکو آئی سی آئی او ایکس ڈی ایپ سی آئی او کوئی بھی بینکو کوئی بھی این بی ایپ سی کمپنی ابھی میں نے پہلے بھی لگ بگ سیمین کا بھی کوششن یہی ہے کہ جب آپ نے لون لیا تھا تو آپ نے ان کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کیا تھا اب آپ اس ایگریمنٹ کی ٹرم کنڈیشن مان نہیں رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ایک کس دے دی تھی آپ نے ان کی جو پلنٹی اور باؤنس چارجز ہے وہ آپ نے نہیں دیئے تھے اب جب آپ کو ان کی پلنٹی اور باؤنس چارجز نہیں دے رہے ہیں تو انہوں نے آپ نے جو کس جمع کری آپ سوچ رہے ہیں میری کس جمع ہو گیا وہ ادھر کٹ گی اب وہ ان کے رائٹس ہیں وہ آپ سے مانگیں گے میری سلائی ہے اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ اس کو کنٹینیو کیجئے تاکہ فیوچر میں آپ کا سیبل بھی خراب نہ ہو سوری جرول سر میرا کنسٹرکشن کا بھی جائے تو دوسرا کوش سنا گئے یہ جی بنگال اگری کلچر فارم اسلام والیکم بھائی جان میرے چار لاکھ کا ٹرم لون ہے وریٹس فائننس کمپنی سے میری رہنے ایک مطرہ گھر ہے باستو کی ڈیڈ مورگیج کی ہے ملو انہوں نے رہنے والے ایک کیونکہ یہ بنگال کے ہیں ہندی صحیح سے نہیں لکھ با رہے ہیں تو جو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے انہوں نے ایک ڈیڈ مورگیج کی ہے جس مکان میں رہے ہیں اس کی انہوں نے ریجشٹری کی اس کے پاس رہن رکھی ہوئی ہے مار سے میری قسط رکا ہوا ہے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں گھر سے نکالا جائے گا میری باستو جمین نکل کر دے گا بینک کہ میری وہ جمین کو کڑک کر دے گا اور مجھے باہر نکال دے گا میری آپ سے دو بات ارجنٹ جاننا ہے ایک کیا بینک میرے گھر کو نلام کر ہمارے گھر پریبار کو گھر سے باہر نکال سکتا ہے پہلا کوسچن ان کا یہ ہے دوسرا کیا مورگیج لون میں چوبی پرسنٹ انٹرسٹ کاٹنے کا دکار آر بی آئی دیتا ہے کمپنی کو پلیز میرے سوالوں کا جواب دیجئے سر بہت مصیبت میں ہوں دیکھو بنگل جی آپ کا سب سے پہلا جو سوال ہے کہ کیا بینک یہ پہلی بات تو جو آپ نے کامپنی کا نام لکھا نا ویریٹس فائننس یہ میں نے جندگی میں آج پہلی بار سنیا ہے کہ اس نام کی بھی فائننس کمپنی کوئی این بی ایپ سی کمپنی ہمارے دیس میں کام کر رہی ہے سب سے پہلے تو آپ یہ چیک کر رہی ہے کہ آر بی آئی میں ریجسٹرڈ ہے کہ نہیں ہے نہیں تو بہت سے چونی چھا فائننسر ہے جو پاندس کروڈر پہ لے کے بیٹھے ہیں وہ خود سے ہی بینک کمپنی بنا رہے ہیں بغیر ان لیگل طریقے سے وہ کام کر رہے ہیں مجھے یہ لگ رہا ہے شاید یہ وہی کمپنی آپ کی کیونکہ میں نے اس کا نام سنانی ہے پھر بھی آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں کہ آر بی آئی میں ریجسٹرڈ ہے کہ نہیں ہے ہاں دوسرا پہلے پوشن کا جواب یہ ہے اگر یہ کمپنی آر بی آئی میں ریجسٹرڈ ہے اور آپ نے مکان کی ریجسٹرین کے پاس رکھیا ہے ان سے آپ آپ نے لون لیا ہے تو اگر آپ کی سٹیپ ان کی پے نہیں کر رہے ہیں تو ان کے پاس پورے رائٹس ہیں آپ کے مکان کو آکشن کرنے کے اس کو نلام کرنے کے اور اپنا پیسہ رکبر کرنے کے دوسرا جو آپ کا کوششن ہے کہ چوبی پرسنٹ انٹرسٹ کٹنے کا دکار کیا آر بی آئی نے ان کو دیا ہے دیکھیں ایسا ہے جب آپ نے لون لیا تو آپ کو بولا گیا ہوگا ایسا تو ہوگا نہیں کیا آپ کو بولا گیا ہوگا آٹھ پرسنٹ انٹرسٹ ہے اور بعد میں انہوں نے چوبی پرسنٹ لگا دیا ہوگا ایسا تو ہوا نہیں ہوگا کوئی اگریمنٹ بھی ہویا ہے اپریمنٹ آپ نے پڑا بھی ہے نہیں تو ابھی بھی آپ ان سے کوپی لے سکتے ہیں اس کی اب آپ کی کسٹ رکھی ہے اب آپ کو یہ بیاج زیادہ لگ رہا ہے ویسے تو بیاج ہی بہت زیادہ چھیر پہ پہنتی پیسے پہ بھی ہوم لون مل رہا ہے اور آپ نے ان سے چوبی پرسنٹ پہ لے رکھا ہے اگر یہ لیگل کمپنی ہے تو لیگل ایکشن لے سکتے ہیں اگر یہ ان لیگل کمپنی ہے تو کوئی بھی آپ کے اخلاف لیگل ایکشن یہ نہیں لے سکتے کمار ابھی کہا جی انسیکیورڈ لون کو بھی ویڈیو بنائے سر انسیکیورڈ لون پہ میں آرڈی ایک ویڈیو بنا چکا ہوں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں تو آج کے لیے بس اتنا ہی کل پھر ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے آپ میرے چینل پہ اپنا پیار اور آچرواد منائے رکھیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دھوانا نہ بھولیں نمشکار